اللہ تعالیٰ نے دجال کو کس چیزوں میں پاور دے رکھا ہے اور وہ اپنے پاور کا فل استعمال کرے گا آئیے ذرا دیکھیں حدیث کے اندر آیا سعی مسلم کتاب الفتن کتاب نمبر 52 حدیث نمبر 2934 مَعَهُ جَنَّتٌ وَنَارٌ فَنَارُهُ جَنَّتٌ وَجَنَّتُهُ نَارٌ اس کے ساتھ جنت اور جہنم بھی ہوگی اور اس کی جہنم جنت ہے اور اس کی جہنم جہنم ہے پھر اسی طریقے سے بیان کیا جا رہا ہے کہ دو ندیاں بھی اس کے ساتھ ہوگی ایک سفید ہوگی اور دوسری ندی جو ہے وہ آگ والی ہوگی اپنے ساتھ وہ لے کے چلے گا صحیح مسلم کی حدیث حدیث نمبر 2934 مَعَهُ نَحْرَانِ يَجْرِيَانِ کہ دجال کے ساتھ دو بہتی ہوئی نہر ہوگی وہ پانی کو بھی لے کے چلے گا اپنے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یاد رکھنا وہ اصلی نہر ہے آگ والی جو نہر ہے اصلی نہر ہے آنکھ بند کر کے اس میں سے پانی پی لینا کچھ نقصان نہیں ہوگا لیکن جو اس کی اصلی نہر ہوگی جو لوگوں کو دکھائے گا لوگوں کو بیعقوب بنائے گا لوگوں کو فسائے گا تو خبردار وہ صحیح نہیں ہے پھر آگے گوھر کریں کہ وہ اپنے ساتھ روٹی اور بوٹی یعنی روٹی کا بھی پہاڑ لے کے چلے گا اور گوشت بوٹی کا بھی پہاڑ لے کے چلے گا حدیث کے اندر کیا آیا صحیح مسلم کتاب الفتن کتاب نمبر 52 حدیث نمبر 2939 مَعَهُ جِبَالٌ مِن خُبْزٍ وَلَحْمٍ وَنَحَرٌ مِن مَائِن اور اس کے ساتھ روٹی اور بوٹی کا پہاڑ ہوگا اور پانی کی نہر ہوگی دیکھیں روٹی اور بوٹی کی وجہ سے مسئلہ ہو جاتا ہے تو بہت سارے لوگوں کو وہ اپنے جال میں فسا لے گا آج تو یہی مسئلہ ہے نا بھائی روٹی اور بوٹی لوگوں کے پیٹ پر لات مارا جا رہا ہے تو کسی کے پیٹ پر لات مارا جا رہا ہے روزی روٹی کو بند کیا جا رہا ہے تو اس زمانے میں بھی ایسا ہوگا اور یہ ایک بڑی آزمائش ہوگی کسی آدمی کو اگر پیٹ کے ذریعے آزمائی آجائے تو کتنا پریشان ہو جائے گا تو ایک بڑی آزمائش ہونے والی ہے اللہ ہم سب کو اس آزمائش میں یا جو کوئی بھی اس وقت رہے اس آزمائش میں ثابت قدم رکھے اللہ تعالی کیا کرے گا کچھ اور پاور اس کو دے گا ہوا جو ہے اس کے ساتھ چلے گی یعنی وہ زمین میں کیسے تیزی کے ساتھ چلے گا یعنی زمین میں اس کا تیز چلنا کیسے ہوگا کل غیس بارش کی طرح استد برت حریح جس بدلی کو ہوا تیزی کے ساتھ لے جاتی ہے تو زمین میں وہ اسی تیزی کے ساتھ چلتا رہے گا پھر اسی طریقے سے یہ بیان کیا جاتا ہے کہ لوگ اس کے اوپر ایمان لے آئیں گے اور اس کے بعد مان لیں گے پھر اور بیان کیا جاتا ہے سحی مسلم کی حدیث حدیث رمبر 2938 کہ دجال کے فوجی ایک آدمی کو پکڑ کے لائیں گے پھر اس کے بعد وہ آدمی کہے گا اشہد انک دجال میں گواہی دیتا ہوں کہ تُو دجال ہے پھر دجال لوگوں کے سامنے اس کو قتل کر کے زندہ کرے گا پھر اس کے بعد وہ بلائے گا تو وہ ہستا ہوا آئے گا اور دوبارہ اگر قتل کرنا چاہے گا تو قتل نہیں کر پائے گا تو یہ جو پکے مومن ہیں وہ آرام سے رہیں گے کیونکہ انہوں نے احادیث میں اس کی نشانیاں دیکھ لی ہے اس لئے وہ آرام کے ساتھ رہیں گے پھر اس کے ساتھ زمین کے اندر سے جتنے خزانے ہیں وہ نکلیں گے شہد کی مکھی کی طرح خزانے اس کے ساتھ چلیں گے وہ آسمان سے کہے گا بارش نازل کر بارش برسا آسمان بارش برسا دے گا وہ زمین سے کہے گا پودہ اگا کھیتیاں اگا زمین جو ہے وہ اگا دے گی پھر اسی طریقے سے وہ خزانوں کے پاس سے گزرے گا زمین سے کہے گا خزانہ نکل خزانہ جو ہے وہ نکل کر اور شہد کی مکھی کی طرح اس کے ساتھ چلتا رہے گا تو یہ کچھ طریقے ایسے ہیں کہ وہ لوگوں کے سامنے ذکر کرے گا اور اس زمانے میں یہ حالت ہو جائے گی کہ چھوٹے چھوٹے انار جو ہے وہ بڑے بڑے نظر آئیں گے پھر اسی طرح آدمی بکری کا دودھ نکالے یا پھر اسی طرح اوٹ کا دودھ نکالے وہ کئی لوگوں کے لئے فائدے مند ہے ایک وقت ایسا آئے گا اسی کے زمانے میں ایسا ہوگا کہ انار کے جو پتھے ہوں گے وہ بلکل سایہ دار کی طرح ہو جائے گا آدمی آرام سے رہے گا اور کچھ دودھ جو ہے وہ کئی لوگوں کے لئے کافی ہو جائیں گے پریشان ہونے کی لوگوں کو ضرورت نہیں ہے تو وہ اپنے زمانے میں بہت ساری چیز لوگوں کو دکھاتا رہے گا اور یہ قیامت کی ایک نشانیوں میں سے ایک بڑی نشانی ہے اور یہ لوگوں کی آزمائش میں سے ایک بڑی آزمائش ہے ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں